پیر لگانے سے قبضہ ہوتا ہے ان کو ہم بتا دے پتہ بتا دیں خالی پڑی ہے زمین جتنا چاہیے قبضہ کر لیجئے خالی پیڑ لگانا پڑے گا بس اور جتنا پیڑ زمین ہماری آپ کی کہو کہاں ہے ہم نے کہا جنت میں خالی پڑی ہے زمین جتنا چاہو قبضی آئے لو کیا کرنا وہ کا پیڑ لگا کا پیڑ کئی سے لگے گا کہ پیغمبر نے کہا جو ایک بار سبحان اللہ کہے گا ہم ایک پیڑ اس کے لئے رکھ دیں گے اب کتنی بار روز آنا سبحان اللہ کہتے ہیں مچھن بھائی آپ کتنی بار سبحان اللہ کہتے ہوں گے کئی بار نہ ہم بتا دیں کم سے کم ایک سو پہنسٹ بار کہتے ہیں یہ ان کو خود نہیں پتا کہ ہم کئے بار کہتے ہیں لیکن ہم بتا دیں کم سے کم ایک سو پہنسٹ بار تو کہتے ہی ہیں ستر ہو جائے اسی ہو جائے نہیں معلوم کہ کئی سے ہم لگا نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں تو ہائے نا تو ایک دن میں آدمی جو ہے وہ ڈیڑھ سو بار کہہ رہا ہے تو مہینے بھر میں چار ہزار مرتبہ ہے نا چالیس سال میں لاکھوں ہوا نہیں وہ کل جوڑا تھا انتیس تیس لاکھ روپ ہو گیا چالیس سال کا تو چالیس پیڑ نہیں صاحب آپ کی جو عمر ہے اس حساب سے جتنا سبحان اللہ کہہ چکے ہیں کم سے کم تیس لاکھ پیڑ لگ چکا جنت میں تیس لاکھ پیڑ کے لیے کئی سو دکڑ جگہ ملے گی چاہیے بولیے ہاں سائے کڑوں ہے کالا ہاں یا نہیں ہے پیغمبر نے اسے تو ایک صحابی تھے وہ لگتا ہے انہوں نے جوڑ جاڑ لیا یار تو بڑا مزیدار کام ہے تو قال رجل من القریش ایک قریشی نے ایک پیغمبر ہی کے گھرانے کے کا آدمی کھڑا ہوا کہنا کہا رسول اللہ تب تو ہمارا بڑا پیڑ لگ گیا ہوگا رسول اللہ نے فرمایا بے شک مگر ہشیار رہنا آگ مت بھیج دینا یہ تیس لاکھ پیڑ اس عمر میں جا کے ہوا ہے اور ایک غیبت کی آگ بھیجو گے ایک منٹ میں جل کے خاک ہو جاگا سلوات ورمحمد سمجھ میں آیا ہے اس لیے اس لیے قرآن زور دے رہا ہے کم کرو کوئی بات نہیں ہے مگر اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ جھوٹ نہ بولو گالی نہ دو کسی کا حق نہ مارو اس سے بچے رہو کم کروگے تب بھی بولیے چلے گا ہوگئی چلے گا ہوگئی چلے گا ہوگئی چلے گا ہوگئی چلے گا ہوٹا جب کسی دو بھانیا已經 چلے گا ہوگئی موسیقی